شوری مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے جنہوں نے بچپن میں مجھے اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھایا آج وہی انجانے میں برائی کا ساتھ دے رہی شوری ماں کی بنا میں بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں جب تک میں انہیں واپس نہیں لیا تھا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا شوری میں جانتا ہوں بالویر اپنی ماں کے بینا ہر بیٹا بھٹکا ہوا ہی محسوس کرتا اس لئے جب تم نیلکل سہر سے لوٹ رہے تھے میں سمیر گرہ گیا تھا سمیر گرہ؟ وہ تو ویر لوگ سے لاکھوں پرکاش ورش دور ہے آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ اس کراماتی بیچ کو لانے اس بیچ کے کھلتے ہی اس میں سے پوتر کرنے نکلیں گی جو بالپری پر پڑے تم ناسا کے جادو کو توڑ دیں گی تو شوری اب اس بیچ کو جلدی کھلائی ہمیں ماں کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ اتنا آسان نہیں ہے بالویر اسے کھلانے کے لیے تمہیں سات دنوں کا تپ کرنا ہوگا سات دنوں تک بینا رکے تمہیں ویر لوگ کی پرکرمہ کرنی ہوگی سات دنوں کیا؟ ماں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سات ورشوں تک تپسیا کرنے کے لیے تیار لیکن اگر اس بیچ میں تم ناسا نے پریتوی پر حملہ کر دیا تھا تو ہم ہے نا بالوی تم چنتہ مت کرو ہم سب مل کر بیوان کا دھان رکھیں گے اور ہم سب پوری پریتوی اور تم ناسا کی ہر حرکت پر نیزہ رکھیں گے اور پھر شوری ابھی تو ہے ہماری مدد کرنے کے لیے آپ سب صحیح کہہ رہے اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں تو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں شوری اس پری کرمہ کے دوران مجھے کونسا منطر بولنا ہوگا اس منطر کے شبد ابھی وجہ ہوئے ہیں جیسے جیسے تمہارا تب پورا ہوگا اس منطر کے شبد صحیح کرم میں آ جائیں گے اور یہی مہا منطر اس بیچ کو کھولے گا خوش رہو شوری خوش رہو پری خوش رہو بالوی خوش رہو خوش رہو ڈیو 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 مجھے کچھ ابھیج شکتیاں پرابت ہوئی تھی جن میں سے ایک ہے یہ کلورا ینترہ four-feest آدم یاد اب تم لوگوں کے اندر اس کلورای انتر کی ساری شکتیاں آ چکی ہیں جس طرح بالویر کے ہاتھ پر اچھائی کا نشان ہے اب تم لوگوں کے اوپر برائی کا نشان ہوگا لیکن اس کلورای انتر سے ہوگا کیا اب تم لوگ دھڑتی پر جاؤ گے اور جا کر شکشکوں کے اندر کلورا کی برائیاں پھیلاؤگے اور پھر شکشک بچوں کو برائی کی سیکھ دیں گے ساری دنیا میں برائی پھیل جائے گی مجھے کیوں روکا تم ناسا ویتوی پر کال لوگ والوں کی شکتیاں نہیں چلتی تمہاری چلتی ہے اس لئے تم چاہتی ہو کس کلورای انتر کو میں پری لوگ کی شکتیاں دے دوں تاکہ تم ان شکتیوں کا استعمال دھلتی لوگ پر کر سکو بلکل کیکا تاکہ تم ان شکتیوں کا استعمال دھلتی ہے تاکہ تم ان شکتیوں کا استعمال دھلتی ہے تاکہ تم ان شکتیوں کا استعمال دھلتی ہے مستی بری مستی بری لگتا ہے آس پاس نہیں ہے پھر بیک پر پکھا کر لیتا ہوں مکھی بری مکھی بری مکھی بری سنکر بھی نہیں ہے اس کا مطلب پکھا آس پاس نہیں ہے یہی موگا ہے بیوان چھل اچھل جاتو ٹرائے کرنے کا لیکن کس کے اوپر کروں بولو نہیں سنو سبزیاں بیچ رہے ہو بھائیا کی سونا چاندی بیچ رہے ہو کاندھا سو روپے کے لو اور ٹماتھا رستی روپے کے لو میڈم لینا ہے تو لیجئے نہیں تو دوسری دکان دیکھ لیجئے آرے بھائیا باتتمی جی سے کیوں بول رہے ہو میڈم میں باتتمی جی سے بات نہیں کر رہا ہوں جو بھاو چل رہا ہے وہ ہی آپ سے بتا رہا ہوں ایسے کیسے ابھی کلی تو نہیں تھی سبزی میڈم جی تو میں کیا کروں ایسے بھاہنے میری پریکٹس بھی ہو جائے گی اور انہیں سیکھ پی بے جائے گی تمیز کی کر دے ٹھیک ان کی اکر سبسی ہو جائے چل اچھل میشرا کے گھر چاوال کی بوری بوری کا آگئی آرے بھائیاں کاندھا پچھتا ہمارے کدھو کا آگائب ہو گیا یہ ہی پر تو تھا ٹرائی کر رہا تھا چل اچھل جا دوں یہ تو عدل بدل جا دوں گیا اب کیا کروں اے سبزی والے یہ میری چاوال کی بوری کیوں چھوڑائی اے راسن والے ہمارے دکان سے کدھو چھوڑا کے اپنے دکان پر رکھ دیا اور ہم کو چھوڑ بولتا ہے کس کو بولا کس کو بولا جنرل چھوڑ ہے اور چھوڑ بولتا ہے چھےڑا کو آہاں آرے 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 بولی نہیں سنیئے آپ لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں ہمارا الاقے میں آکے آپ یہ سبجی بیت رہے ہیں اور یہ چھوڑی کر رہے ہو آرے خاموش یا اکتوز میتے یہ خاموش کس کس کا کیا گا چوری ہوا ہے وہ جاچ کی بیت پتا چلے گا موگرے کے اگر باتی میری فیوریٹ ہے ہاں اے نے نے وہ دونوں باتیں آلگ ہے لیکن تم دونوں کو میرے ساتھ تھانے آنے پڑے گا تھانے ہاں ہرے نئے 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 ساپ ایک کام کرتے ہیں کیا اس ماملے کو یہی کتم کر دیتے ہیں کیا سر ایک ملنے ایک ہے دیتو ہے کاندے صاحب سو روپے کیلو ہے تو دو کیوں ایک کیلو دو یہ اے اے گیر پڑے کو رسو دیتے ہیں اندر کرو اس کو جیر میں اے میرے کو نہیں گیر پڑے اس کو لیکن چل یہ تو بہت بڑا پانکا ہو کیا اس سے پہلے کی مستی پاری کو بتا چلے بیچے سے کس اکلے ویوان ویوان کیا کیا ہے تم نے یہ اب جو بھی گلت کیا ہے نا اسے صحیح کر کے جاؤ ٹھیک ہے انکل انکل ایک منٹ انکل رکھو انکل رکھو میں بتا داؤں ہوں یہاں کیا ہوا تھا یہ بوری وہاں سے یہاں میں نے رکھی اور وہ قدو بھی یہاں سے وہاں میں نے ہی رکھا ہے ارے 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 لیکن کیوں وہ رکھا تھا وہ آپ کو میگا دیتی بتائیں گی انہوں نے مجھے بولا رکھ دیتا تو میں نے رکھ دیا مجھے سکول کے لئے دیر ہو رہے ہیں بائی بائی آرے پانے مجھے فسا گیا بدماش مجھے فسا گیا ارے چھوڑ چپدالی یہ میری کتاب ہے چھوڑ توبڑی توبڑی انگلی کی قسم یہاں تے دریوں کو برائے کے راستے پہ میں وہ دوں چھوڑ 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 میری کتاب ہے چھوڑ 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 یہ کتاب نہیں ہے یہ سکارٹی گاٹ کا یہ راجسٹر ہے ارے راجسٹر ہویا تاب کیا فرق پڑتا اس کا استعمال تو دھیان بھٹکانے کیلئے ہے اصلی کام تو ہی یہاں کہ شکشوں کو پر کلورا یندرا کرتا چھوڑنا تاکہ وہ بچوں کو گرائی کے دیڑے راستے پر چھلانے لگیں خواہ تو اے 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 اگیا اٹھ ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ صفلی اللہ تیڑے راستے پر چلنے کے لیے چال تیڑی کی تو نشانہ ہی تیڑا لگا اے ایے چوٹ آپ دیکھ میں کیا کرتوں اے 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 توبہ تیڑی چال چلتے چلتے کماری تیڑی ہو گئی میری پر ایک بھی برو کو چھو نہیں پایا میں اے توبہ توبہ مرنی ہنگل کی گسپ تہرانی صحی کہتی ہیں پورا صرف منورنجن کے کام آتا ہے دے تیڑی سٹڑ دے تیو کوپ ہو تمہارے بس کا کام نہیں ہے اٹو پرنام گرو جی پرنام کیسے ہیں گرو جی برائی کے مہا ساغر میں آپ کا سواغت ہے جائیے گرو جی اب آپ بچوں میں جان کا اجالہ نہیں برائی کا اندھیرہ پھیلائیے جو 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 سکول کا آفیس کہا ہے؟ او س طرف سیدھا ہاں بولی سنیئے بچوں کو تو آپ سیکھ دیتے ہیں کہ سکول میں فون کا استعمال نہیں کرتے اور یہاں پر خودی فون پر چکک ہوئے ہیں اوہ عم ساری کوئی بات نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ بچوں کو بری سیکھ ملے جاؤ اور جا کر ہر بچے کے اندر برائی کی سیکھ بھڑ دو تاکہ وہ اچھائی کو بھول جائے چلر صلیتوں ڈرائی کرنے کا بہت مان کر رہا لیکن کس پہ ڈرائی کروں میرے پرانے شکار بس ایک موقع دے دے ہیے لوگ چنٹو چنٹی تم دنہا میرے ٹی فنچھ را کے کھا رہا شرم نہیں آتی تم دونوں کو خرشنی تم نے وہ سنا نہیں ہے کیا دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے اور کھانے اور کھانے جب دانے دانے پہ لکھا ہے تو سینڈوچ پہ بھی لکھا ہی ہوگا چنٹو چنٹی چنٹو چنٹی خرشتی جی کو پہشان کر رہے ہیں چنٹو چنٹی ابھی سکھاتے ان کو چنٹو چنٹی کو اپنے بورے کام کا فل خودے مل جائے گا مطلب وہ سینڈوچ بھی کھا رہے ہیں اور فل بھی کھائیں گے این ہے یہ نہیں ہے مل جائن کو کھرم کھال خودے مرن جائیں تو چلا چل ملکہ 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 بھائیا لگتا میرے ڈاٹ ٹو دیا اور غالے چورا کے سینڈوچ ملکہ 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 بیچارے کو بھوک لگی تھی اس لئے دوسرے کا ٹیفن لے لیا اور ٹیفن کھاتے سمیں اگر کوئی دوسرا واپس لے لے تو جھگڑا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا سر لیکن آپ ان دونوں کے ساتھ کیوں لے رہے ہوں ویوان تم مجھ سے بتم اسی کرنا چاہتے ہو میں نہیں سر نے نے کرو یہ کیا ہو کیا ٹیچر کو پرنچپل نام سے چاہتے ہوں پرنچپل مہم اری آپ کون ہے میں توہارے سکول کی نئی پرنچپل ہوں تلوت مکالی آپ نے پرنچپل ہے ہاں اسکول کی نئی پرنچپل جو اسکول کو ترقی کے نئے راستے پر لے جانے آئے تم بولے کیا کام تھا کام نہیں ہے کمپلین کرنے آئے وہ چنٹو چنٹیا ہے انہوں نے پہلے میرے دیدی کا ٹیونٹ چھینا اور چب میں اسے واپس لینے گیا تو چگڑا کرنے لگے اور پھر وہ جو ٹیچر تم کھڑے ہو کر بات کیوں کر رہے ہو بیوان آؤ بیٹھو آپ کو میرا نام کسے بتا ہونہار بچوں کے نام پتا کرنا تو میرا کام ہے نا اور سکول کے تو تم سب سے زیادہ ہونہار بچے ہو تو مجھے تمہارا نام کیسے نہیں پتا ہوگا تھانکی مام ویسے تو سب مجھے ہونہار بولتے ہی ہے لیکن مجھے پہلی پر مل کر میرا ٹیلنٹ پہچاننے والے آپ پہلی پرنچپل ہے تمہاری پرتیبھاو کو ہی تو نکھار نے آئی ہوں میں لیکن میری کمٹین پر ایکشن کب لیں گیا میں جو ایکشن لینے آئی ہوں اسکول میں اس کے بار اسکول میں کوئی کمپلین نہیں کرے گا نیکش پیریٹ شور ہو گیا مجھے ادھا مہم دھانکیوں جاؤ ویوان لیکن کب تک بچو کے نیولا گد سے آخرا کب تک جان بچا سکتا ہے ویوان نے اتنی دل تک کوئی شرادت نے کی یہ تو اچھی بات ہے نا چلو پھر بھی ایت باسی کلاس میں دیکھی آتے ہماری نیا پرنچپل تھوڑی آجیب ہے میں نے چپ ٹیچر اور چندو چندے کے بار میں کمپلینٹ کی نا تو ان کو کسا بھی نہیں آیا اور انہوں نے مجھے ہونار سٹوڈن پولا ایسا تو مجھا تک کسی بھی پرنچپل مام نہیں نہیں بولا میں آپ سب کے سکول کی نئی پرنچپل ہوں تو چلو اب کام کی بات کریں یہ گھڑی پریقشا کی گھڑی ہے آپ لوگوں کے اگزامز آنے والے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس بار آپ سب لوگ ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس لے کر آئیں سوری ماہم لیکن یہ کسی ہو سکتا ہے کیوں کیوں نہیں ہو سکتا بیوان ہمارا اس وقت صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے جیتنا اگزامز میں جیتنا ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس کے ساتھ اور اس کے لئے پھر چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اگر اگزام میں چیٹنگ کر سکتا ہے تو تو پھر میں فرسٹ ہو سکتا ہوں میں نے کہا نا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے جیتنا پھر چاہے اس کے لئے ہمیں اچھائی کا راستہ چننا پڑے گی یا پھر پرائی کا کیا فرق پڑتا ہے ہمیں تو جیتنے سے مطلب ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس پرنسیبل میس لیکن یہ تو چیٹنگ ہوگی نا ہم اچھا ایک بات بتاؤ اصل سندگی میں ہم لوگ اپنے دوستوں کی ہلپ کرتے ہیں ان کو کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے ان کے پاس جاتے ہیں ان کی ہلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو پھر ایکزامس میں کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اسے چیٹنگ نہیں کہتے اسے تو ہلپ کرتے ہیں یہ کسی غلط باتیں سکھا رہی ہیں اور تم بیوان اور یہ میری طرف ایسے چل کے کیوں آ رہی ہے ان تیڑی ٹیچر کو مزا چکھانا بڑھے گا اس کھڑوش ٹیچر کے ٹھکانے آئے اکل گھو جائے اس پہ چلو چل اگر تمہارے پاس بالویر کا سکھایا ہوا جادو ہے تو میرے پاس بھی کالپری کی دی ہوئی شکتی ہے ہر بار میں دھرتی پر پیشنے کے لیے جاؤں با اس بار اور شکتی لے جاؤں با کیسے اس سے کیوں نہ اس کالپری کی تھوڑی سی شکتی چھرا کر اور میں بھی دھرتی پر شادو کا تھوز چھاڑوں صرف سوال لڑانے میں وہ مزا نہیں جو انگلیا لہرہ کے چمتکار کرنے میں ہے ہاں 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 اس سے پہلے ہی کچھ کریں تو نے اسکو روکنا ہوگا ہاں 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 لگتا ہی ان پریوں کو مزا چکھانے ہی پڑے گا یہ کیا ہو گیا میرا جادو چل کیا میرا کہیں یہ بال بھی کا کوئی نیا کھیل تا نہیں